حضرت سیدنا اسیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب فاروق آعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اہل یمن میں سے کوئی کمک آتی تو وہ ان سے پوچھتے کہ تم میں کیا عویس بن عامر ہیں اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ ایک دن حضرت سیدنا عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافلے کے صورت میں ان کے پاس جا پہنچے حضرت عمر نے فرمایا کیا اس کافلے میں کیا اس کمک میں عویس بن عامر ہیں تو حضرت سیدنا عویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میں ہی ہوں تو حضرت عمر نے پوچھا کیا آپ قبیلہ مراد سے ہیں فرمایا ہاں میں قبیلہ مراد سے ہوں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا آپ کو برس کی بیماری تھی اور ایک درہم کے برابر داغ رہ گیا ہے اور باقی تمام داغ ختم ہو گئے ہیں کیا ایسا ہی ہے حضرت سیدنا عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں ایسا ہی ہے ایک درہم داغ کے برابر رہ گیا ہے داغ رہ گیا ہے باقی تمام داغ ختم ہو گئے ہیں تو اس کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق آعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اہل یمن کی امداد کے ساتھ تمہارے پاس قبلہ مراد سے کرن کے ایک شخص آئیں گے جن کا نام عویس بن عامر ہوگا ان کو برس کی بیماری تھی اور ایک درہم کے مقدار کے علاوہ باقیت ٹھیک ہو چکی ہوگی کرن میں ان کی والدہ ہیں جس کے ساتھ وہ بہت نیکی کرتے ہیں اگر وہ کسی چیز پر اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرے گا اگر تم سے ہو سکے تو ان سے مغفرت کی دعا کرانا سو اب آپ میرے لئے مغفرت کی دعا کیجئے تو حضرت سیدنا عویسے کرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے دعا برمائی عقیدہ نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی بیماریوں اور ان کی صحت یعبی سے بھی اگاہ ہیں کون کس کے پاس اور کس حالت میں آئے گا اس کا بھی علم نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ازن اللہ سے آلہ موجود ہے ان کے اعمال سے بھی اگاہ اور واقع ہیں نیز یہ بھی پتا چلا کہ اولیاء اللہ میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو کہہ دیں تو اللہ ویسا ہی کر دیتا ہے اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے اولیاء اللہ کے پاس جا کر ان سے دعائے کرانا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیم ہے جو لوگ ان اقائد و نظریات کا انکار کرتے ہیں در حقیقت وہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات کا انکار کرتے ہیں